اس مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک گرلز ہوسٹل میں کچھ گرلز کو دیکھتے ہیں سب ہی گرلز فال کے ساتھ لائن میں کھڑی تھی اپنے فیس پر سپیسیفک کریم اپلائے کرنے کے لیے اور اپنا فیس فوش کرنے کے لیے سب گرلز کو یہ کام کرنے کے لیے سپیسیفک ٹائم دیا جاتا تھا اور سب ہی گرلز یہ کام کیمرہ کے سامنے کرتی تھی اور کوئی بھی اپنی ٹرن نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کام میں ایک منٹ بھی لیٹ ہو سکتا تھا اب مووی میں اسی لائن میں کھڑی ہوئی دو گرلز سوفیا اور ویوین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آپس میں فرنڈز ہیں اصل میں سوفیا کی ایسا ایک فیک تھی اور اسی لیے وہ اپنی کریم نیچے گرنے پر اسے دھون نہیں پاتی اور اس کی فرنڈ ویوین اس کی ہیلپ کرتی ہے اب کیونکہ ویوین اپنی ٹرن چھوڑ کر اپنی فرنڈ کی ہیلپ کرتی ہے تو اس کی ٹرن چھوڑنے پر وہاں الارم بچنے لگتے ہیں اور وہاں پر گارڈز آ جاتے ہیں سب ہی گرلز گارڈز کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور اپنا فیس فال کی طرف کر لیتی ہیں اور وہ گارڈز ویوین کو اپنے ساپ لے جاتی ہیں ویوین بار بار زور زور سے اپنے فرنڈ سوفیا سے ہیلپ مانتی ہے لیکن سوفیا خود بھی گارڈز سے ڈر رہی تھی اس لیے وہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر پاتی اور ویوین کو اب اپنے ٹرن چھوڑنے کی پنشمنٹ دی جاتی ہے اور اب اس مووی میں دکھا جانے والی گرلز کی بات کی جائے تو یہ سب ہی گرلز آرفین ہیں اور یہ سب ایک ایسے بورڈنگ ہاؤس میں رہتی ہیں جہاں نہ تو کوئی ونٹو ہے اور نہ ہی آج تک کوئی یہاں سے باہر گیا ہے ایون کسی نے آج تک سن لائٹ بھی نہیں دیکھی ہے اس بورڈنگ ہاؤس میں ان لوگ کو بتایا کیا تھا کہ باہر کا انوائرمنٹ فورسنس ہے اور یہاں سے باہر جانے پر وہ مار سکتے ہیں اسی لیے ان سب ایک گرلز کا یہاں سے جانا منا تھا یہ سب ایک گرلز یہاں پر لیول آور یعنی بچپن سے رہ رہی ہیں اور جیسے جیسے یہ لوگ بڑی ہوتے رہتے ہیں ان کو نیکس فلور پر شفٹ کر دیا جاتا ہے نیکس فلور یعنی نیکس لیول اور یہاں ہائیس فلور یعنی ہائیس لیول سکسٹین ہے جس کے بعد ان گرلز کو اڈاپٹ کر دیا جاتا ہے اور ڈیول سکسٹین میں پہنچتے تک ان سبھی گلڈز کو ہوم سکلز مینج اور ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں ان سبھی گلڈز کو بتایا گیا تھا کہ لڑائی کرنا اور ڈسپلن خراب کرنا بری بات ہے ان سبھی گلڈز کو ہی ہاں کیونی نس کا نہان رکھنے کا بھی بتایا جاتا ہے پر عجیبات یہ تھی کہ اتنا سب کچھ سکھائے جانے کے باوجود ان کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھائے جاتا چونکہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہاں گلڈز کی کیئر بھی کی جاتی ہے یعنی ان کو وائٹمن لینا اور فیس کریم اپلائے کرنا بہت ضروری ہے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویبین اور سوفیا لیول سکسٹین تک پہنچ گئی ہیں اور ویبین ان کی ٹاپ گرڈ ہے اور وہ یہاں سبھی رولز اور ریکلیشن کا خیال رکھتی ہے اور یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مووی کے سٹارٹ میں دکھائے جانے والی دو فرنڈز ویبین اور سوفیا اب فرنڈز نہیں ہیں وہ لوگ مووی کے سٹارٹنگ انسیڈنٹ کے بعد کبھی ایک دوسری سے نہیں ملی کیونکہ ویبین کو سوفیا کی وجہ سے ملنے والی لیول ٹین کی پنشمنٹ آج پہ یاد جہاں لیول سکسٹین پہ ان گرڈز کا آج پہلا دن تھا وہ لوگ اپنے لیے بیٹ چوز کرتی ہیں اور پھر اپنے کام میں بیزی ہو جاتی ہیں اور اسی چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوفیا بات روم میں ویبین سے ملتی ہے وہ ویبین کو ابھی بھی اپنا فرنڈ مانتی ہے اور وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن ویبین اس کی کوئی بات نہیں سنتی ادھر ہمیں اس بورڈنگ ہاؤس کی سپر وائزر مسٹرکسل کو بھی دکھایا جاتا ہے پرکسل ان کی اسمبلی میں ان سبھی گرڈز کے لیے نیون ڈریسز لاتی ہے جن پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے اس کے بعد سبھی گرڈز دوبارہ کام پر لگ جاتی ہیں اور یہاں سوفیا ویبین سے دوبارہ ملنے آتی ہے سوفیا ویبین کے ساتھ کھڑی لڑکی کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور ویبین سے کہتی ہے کہ آج رات تم وائٹمین نہ لینا اور ایسا شو کروانا کہ تم نے وائٹمین لے لیے ہیں اس سے پہلے کہ سوفیا ویبین کو کوئی ڈریسن بتا پاتی وہاں ویبین کو لینے کے لیے ایک لڑکی آ جاتی ہے اور ویبین وہاں سے چلی جاتی ہے ویبین کو سوفیا کی بات عجیب لگی تھی لیکن پھر بھی وہ رات میں سوفیا کی کہنے پر وائٹمین نہیں لیتی اور پھر رات میں سب سو جاتے ہیں پر ویبین اور سوفیا نہیں سو پاتے اور پھر سوفیا ویبین کو بتاتی ہے کہ جو پلز ہم لیتے ہیں وہ کوئی وائٹمین نہیں ہیں بلکہ سلیپنگ پلز ہیں اور یہاں لیول بن سے ہی سب گلز کو یہ ٹرکس دی جا رہی ہیں انہیں باتوں کے دوران انہیں فیل ہوتا ہے کہ ان کے روم کی طرف کوئی آ رہا ہے سوفیا جلدی سے اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور یہاں ویبین کے روم میں مس برکسلہ جن کے ساتھ دو گارڈز بھی تھے ویبین یہاں سونے کا ڈراما کرتی ہے یہاں برکسل دو لڑکیوں کو چوز کرتی ہے جن میں سے ایک ویبین بھی تھی اور گارڈز انہیں اٹھا کر ایک روم تک لے کر جاتے ہیں یہاں جس روم میں ان گارڈز کو لائے جاتا ہے وہاں ایک کپل موجود تھا جو ان کو خریدنے کی بات کر رہا تھا اور یہ سن کر ویبین بہت شاکڈ ہو گئی تھی کہ کوئی یہاں انہیں اٹھاپ کرنے نہیں آتا بلکہ ان کو بیچا جاتا ہے اب ویبین کو گارڈز دوبارہ اس کے روم میں چھوڑ آئے تھے کیونکہ اس لیڈی نے دوسری لڑکی کو پسند کیا تھا اس سب کے بعد ویبین کو سوفیا کی باتیں سچ لگنے لگی تھی اور پھر سوفیا ویبین کو بتاتی ہے کہ وہ لیول تھرٹین سے ہی اپائٹمنز نہیں لے رہی ہے سوفیا ویبین کو بتاتی ہے کہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو لیول سکسٹین کی لڑکیوں کو کسٹمرز کو دکھایا جاتا ہے اور رات میں گارڈز بھی گرڈز کو حیراز کرتے ہیں جب سارے سو رہے ہوتے ہیں سب گرڈز کو فیسلیٹی کی ڈاکٹر کی طرف سے چیک اپ کے لیے بلائی جاتا ہے اور ڈاکٹر سبھی گرڈز کو ویکسین کے نام پر ڈرگز انچیکٹ کرتا ہے اور یہاں وہ ڈاکٹر بیوین سے کہتا ہے کہ تم بہت امپورٹنٹ ہو کیونکہ تمہارا فیسل ایک فلم ایکٹرس سے میچ کرتا ہے اور اسی چیک اپ کے دوران بیوین کی فرنڈ سوفیا نوٹس کرتی ہے کہ یہاں سے باہر جانے کے لیے یا کوئی بھی جور اوپن کرنے کے لیے کی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے سوفیا بیوین سے رات میں یہاں سے جانے کے بارے میں بات کرتی ہے اور اسے اپنا پلین بتاتی ہے کہ وہ رات میں آنے والے گارڈ سے کی کارڈز لے کر یہاں سے باہر چلے جائیں گی پر بیوین کو یہ ایڈیا پسند نہیں آتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ڈاکٹر میرو ان کی ہلپ ضرور کریں گے اب نیکس ڈے بیوین دوبارہ ڈاکٹر میرو سے ملتی ہے اور ان سے کچھ باتیں کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے ہلپ کے لیے کچھ کہیں بغیر ہی نیکسین میں ہم سبھی گلز کو گیمز کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں جن میں سے ایک گل کو وومیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور شاید یہ ڈاکٹر میرو کی پیکسین کا سائیڈ ایفیکٹ تھا جس کے بعد ڈاکٹر میرو سبھی گلز کا دوبارہ چیک اپ کرتے ہیں اور یہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بیوین برکس نہیں لے رہی یعنی وہ وائٹیمنز وہ سلیپنگ پلز جو سبھی گلز کو رات میں دی جاتی ہیں سی لیے اب ڈاکٹر میرو بیوین کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ لیزی ہو جاتی ہے اور بورڈنگ ہاؤس پہ اپنے ڈیوٹی بھی پوری نہیں کر پاتی اور ڈیوٹی پروپر نہ کرنے کی وجہ سے کچھ گلز اس کی شکایت مس پرکسل کو کر دیتی ہیں مس پرکسل خصے میں آتی ہیں اور سب ہی گلز کو اکٹھا کر کے بیوین کو ان سب کے سامنے ایک چھوٹے سی سل میں بند کر دیتی ہیں سزا کے طور پر اور وہ یہ کام سب گلز کے سامنے اس لیے کرتی ہیں تاکہ وہ انہیں شو کروا سکیں کہ ان کی بات نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور اب برکسل بیوین کو وارن کرنے کے بعد اپنے روم میں چلی جاتی ہے جہاں ڈاکٹر میرو بھی تھے اور یہاں ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک کپل ہیں اور ان کی باتوں کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان گلز کو یہاں رکھنا ان کا ایک بزنس ہے ڈاکٹر میرو برکسل کو بتاتے ہیں کہ ان کے باس نے انہیں اور گلز سٹاک کرنے کا آرڈر دیا ہے اور یہ سن کر برکسل کا موٹ آف ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ یہ کام اور نہیں کہنا چاہتی تھی دوسری طرف بیوین ابھی بھی سیل میں بند تھی اور سوفیا اسے مہا سے نکالنے کا پلان بنا رہی تھی کیونکہ وہ اس بار اپنے فرنٹ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی وہ بہت سے کپلوں کو باندھ کر ایک روپ بناتی ہے تاکہ جب گارڈز ہیں تو وہ اس روپ سے ان گارڈز پر اٹیک کر کے ان سے کی کارڈ لے سکے اور سوفیا ان گارڈز کی ہلپ سے ویوین کو چھوڑا لے اور پھر اس کے پلان کے اکورڈنگ جب رات میں گارڈز ان کے روم میں آتے ہیں تو وہ گارڈز پر اٹیک کر کے ان سے وہ کی کارڈ لے لیتی ہے اور ویوین کو بچانے کے لیے نکلتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ویوین تک پہنچ تھی گارڈ اس کے پیچھے آ کر اس کا گلہ دبا دیتا ہے اور جب وہ مرنے کی قریب ہوتی ہے تو گارڈ اسے چھوڑ دیتا ہے اور سوفیا جلدی سے اپنی پاس رکھی ہوئی آئرن کو اٹھا کر اس گارڈ کو انجٹ کر دیتی ہے کے بعد وہ بہت مشکل سے ویوین تک پہنچتی ہے اور تب ہی الارم بچنے لگتے ہیں سوفیا سیکیورٹی الارم کو سن کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ویوین پیچھے سے اسے کہتی رہ جاتی ہے کہ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ لیکن سوفیا کو وہاں سے جانا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ کچھ دیر وہاں رکھتی تو گارڈ اسے آ کر پکڑ لیتے اس کے بعد ہم سب کلز کو میس برکسل کے ساتھ میٹنگ روم میں دیکھتے ہیں اور یہاں امد کے ساتھ ویوین بھی موجود تھی اور سوفیا کو گارڈ نے پکڑ لیا تھا اور ویوین کو برکسل اس کے سیل سے نکال کر لائی تھی یہاں اس میٹنگ روم میں ڈاکٹر میرو بھی موجود تھے اور وہ سب کو بتاتے ہیں کہ جو آج سوفیا نے کیا ہے وہ یہاں الاؤ نہیں ہے اور اس کی پنشمنٹ تو اسے ضرور ملے گی لیکن سوفیا نے ایک کی کارڈ بھی چُرائے ہے جو ہمیں اس کے پاس نہیں ملا اگر تو وہ کی کارڈ اس نے تم میں سے کسی کو دیا ہے تو تم ہمیں واپس کر دو اور وہ کہتے ہیں نہیں تو ہم تم میں سے ہر گارڈ کو ایک دن لے کر جائیں گے اور انہیں پنشمنٹ دی جائے گی اور اب اس انسیڈنٹ کے بعد برکسل سب ہی گارڈ کو وہ وائٹمین یعنی سلپنگ پلز دینے کے لیے بہت زیادہ کیرفل ہو گئی تھی اور وہ سب گرلز کو خود سلپنگ پلز اپنے ہاتھوں سے دیتی ہے یہاں اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب ویویین اپنے فرنڈ سوفیا کو چھڑوانا چاہتی تھی کیونکہ سوفیا اس کی وجہ سے ایک بھیان اکسل میں بند تھی پر ابھی ویویین کو نہیں پتا تھا کہ ملیجمنٹ نے سوفیا کو کہاں بند کیا ہے وہ رات میں برکسل کے ہاتھوں سلپنگ پلز لینے کے بعد اپنے ہیر پنسے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا دی ہے تاکہ وہ سو نہ سکے اور پھر سب کے سونے کے بعد ویویین وہ کی کارڈ ڈھونڈ لیتی ہے جو سوفیا نے اس کے بیٹ پر چھپایا تھا اور جب وہ اس کی کارڈ سے دور اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی کارڈ سے تو صرف دور باہر سے ہی اوپن ہو سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانتی اور اس کارڈ کی ہرپ سے اس دور کے سکیوز اوپن کرتی ہے اور پھر وہ اپنے روم سے ہو کر دکٹر میرو کے روم میں جاتی ہے جہاں اسے برکسل نظر آتی ہے اور برکسل اسے یہاں دیکھ کر بہت حیران تھی اور اب برکسل اسے بے ہوش کرنا چاہتی تھی برکسل ویوین کو ایک انجیکشن لگانے لگتی پر تب ہی ویوین برکسل پر اٹیک کرتی ہے اور وہ انجیکشن برکسل کو ہی لگا دیتی جو انجیکشن برکسل نے ویوین کے لیے تیار کیا تھا اور اب ویوین اس نیزی ہوئی برکسل سے کی کارڈ لیتی ہے اور بیسمنٹ ٹک جاتی ہے جہاں اسے صوفیا مل جاتی ہے پر صوفیا کے دونوں ہاتھ دندے ہوئے تھے اور صوفیا کے ہاتھ کھولنے کے لیے وہ ایک سرچکل روم میں جاتی ہے جہاں ٹوز کا یوز کرتے ہوئے ویوین صوفیا کے ہاتھ کھولتی ہے اور یہی پر ویوین اور صوفیا کو ایک ڈیڈ بوڈی نظر آتی ہے جس کے اوپر اس لڑکی کا نام لکھا ہوا تھا جس لڑکی کو یہ لوگ کچھ گھنٹوں پہلے پنشمنٹ دینے کے لیے لے کر گئے تھے صوفیا جیسے ہی اس ڈیڈ بوڈی کے موں سے کپڑا ہٹ آتی ہے تو وہ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں کیونکہ اس لڑکی کے فیس پر سکن نہیں تھی اور وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی یہ سب دیکھ کر وہ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور یہاں سے بھاگنے کا ڈیسائٹ کرتی ہیں پر صوفیا اپنے ساتھ باقی لڑکیوں کو بھی پچھانا چاہتی تھی اور اب ویوین اور صوفیا پلان کرتے ہیں کہ وہ کیسے سبھی لڑکیوں کو لے کر یہاں سے باہر جائیں گے اور اسی کام کے لیے صوفیا اب باقی گلز کو لینے کے لیے جاتی ہے اور ویوین ان کا گیٹ پر ویٹ کرتی ہے لیکن گارڈز کے ڈر سے ویوین مہا قریب ایک روم میں چھپ جاتی ہے جہاں سے اسے اس پوری مووی کا سیکرٹ ریویل ہوتا ہے یعنی یہ بارڈنگ ہاؤس کوئی ہاسٹل نہیں تھا بلکہ یہ ایک فسیلیٹی تھی جہاں اور وومنز کو ٹینیجرز کی سکن ڈونیٹ کی جاتی اور یہ سب کچھ ڈاکٹر بیرو ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر رہے تھے جس سے ویوین کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر بیرو بھی کرپٹ ہے دوسری طرف کوئی بھی لیڈ کی سوفیہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی کہ تب ہی وہاں پر ویوین برکسل کو لے کر آتی ہے ویوین سب کو سارا سچ بتاتی ہے اور یہاں وہ لوگ دیکھتی ہیں کہ برکسل بھی ایک اورڈ وومن ہے جس نے اپنے فیس کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا ہے وہ سبی گرلز اب برکسل کو ایک سیل میں لوگ کرتی ہیں اور ساری وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہیں لیکن تب ہی ایک گرل کو ایک گارڈ پکڑ لیتا ہے وہ گرل جلدی سے گارڈ کو فیلڈنگ سے نیچے پھینکتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتی ہے ان سبی گرلز کے یہاں سے بھاگتے ہی وہاں پر گارڈز الیٹ ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر میرو بھی فضلیتی سے باہر نکلتے ہیں جہاں ان کے نظر ویفین اور سوفیہ پر پڑتی ہے ڈاکٹر میرو کو دیکھتے ہی ویفین کو وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہے کہ کیوں ڈاکٹر میرو اس کو سب سے سپیشل اور امپورٹن کہتے تھے کیونکہ اس کی سکن ایک ٹی وی ایکڈرس سے میچ کرتی تھی اور اسی لیے اس کی سکن بہت ویلیوئیبل ہو سکتی تھی اور اب ویفین ڈاکٹر میرو کے سامنے ہی اپنی سکن پر ایک کٹ لگاتی ہے جس سے اس کی سکن اب کسی کام کی نہیں رہے گی ڈاکٹر یہ دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور نیکس مورننگ انہیں پلیس رسکیو کرتی ہے اور اب وہ اپنے لائف میں پہلی مرتبہ پاہر کے دنیا دیکھتی ہے ایون وہ پہلی مرتبہ سن لائٹ اور رین دیکھتی ہیں اور یہاں پر انہی سب چیزوں کو دکھاتے ہوئے یہ موویی اینڈ ہو جاتی ہے